دوسرے کی خامی تمہاری خوبی نہیں ہوتی دوسرے کی خامیاں نوٹ کرنا بند کر دو وہ گدا ہے تو اسے گدا رہنے دو وہ کان ہے اس کو رہنے دو تم دیکھو کہ تم گھوڑے ہو کے نہیں ہو تو خامیاں نوٹ کرنا چھوڑ دو اپنی خوبی دریافت کو اور اگر تم اللہ کی راہ پر چلنا چاہو تو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس لیے صرف راستہ دریافت کرنا چاہیے اللہ تو موجود ہے اس نے نیت سے چلنے والی کے لیے اللہ انتظام فرما دیتا ہے نیت اچھی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کی رہنمائی کرے گا بگر نہ جھوٹا مرید جو ہے وہ ہر بار پیر کو جھوٹا کہہ کے غائب ہوتا جائے گا اس لیے آپ اپنا صداقت کا سفر کرو اور صادق ہو کے سفر کرو آپ کا اپنا سفر ہے اپنا اللہ ہے اپنی دنیا ہے موجود کرو اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے آپ کا اپنا اللہ ہے نیت صاف ہے تو تمہیں کون سا پیر روک سکتا ہے جس آدمی کی نیت صاف ہے اور اللہ کے لیے نیت صاف ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آسکتی جس کی نیت اللہ کے ساتھ بھی صاف نہیں ہے اس کا کوئی پیر صاف نہیں دے سکتا کسی نے دعا کے لیے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب نے کہا کہ تمہاری لیے دعا کی تھی اللہ نے کہا دیکھو اس کی تو میرے ساتھ لڑائی ہے تم نہ صلاح کرو تو پیر کیا صلاح کرائے تو بات یہ ہے کہ آپ خود ہی اللہ تعالی کو اپروچ کرو اور خود ہی اللہ تعالی سے معافی مانگو اور خود ہی اپنا حساب دے کرو تب پیر کی دعا بھی کام آئے گی بس دعا دینے والا کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے گا پہلے اپنے آپ میں صداقت پیدا کرلو راستہ صاف ہے بالکل صاف ہے اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے گیا دنیا میں اس راستے میں کہاں رجن ہے کتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے اللہ تعالی کہتا ہے کہ جس وقت بندے کی جان ختم ہوتی ہے تو تمہیں نہیں بتا اس وقت میں مجھ سے کیا بات کرتا ہے جب اس کی جان حلقوں میں ہوتی ہے حلق میں ہوتی ہے تو پھر میری طرف بڑا رجوع کرتا ہے مگر اس وقت دیل ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت سے پہلے رجوع کر لیا جائے کیونکہ جب جان حلق میں ہوتی ہے تو اس وقت کیا رجوع کرنا جس طرح کشتی دوبنے لگ جاتی ہے تو پھر رجوع اللہ کرتے ہیں اور کشتی کنارے پر لگ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو نا تو زندگی کے اندر جب جوانیاں محفوظ ہوں جب آپ کی زندگی کاروبار میں مصروف ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کرو یہ وقت ہے اللہ کا بس اللہ کے ساتھ صلاح کرو صبح کے وقت آشیانے سے پرندے نکلتے ہیں خالی جیب نکلتے ہیں اور بھرا ہوا پیٹ واپس آتا ہے یہ اللہ کے کام ہے اور ساری رات اگر طوفان چلے خونسلے اڑ جاتے ہیں آشیانے برباد ہو جاتے ہیں اور پرندے صبح کے وقت پھر کہتے ہیں کہ سبحان تیری قدرت تسبی بیان کر رہے ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جاؤ اس نے تمہارے لئے انتظام تر رکھا ہے اس نے آنکھوں کو بینائی دی ہے اور ان کے لئے جلووں کا رزق مقرر کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جلوے تیری نگاہ میں کونوں مکان کی ہیں تو کونوں مکان کے جلوے دیکھو آپ کے موں میں ذائقہ رکھا اور کھانے کے انتظام ہو گئے دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا ہو گیا کیا کھیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں انسان بنایا وہ جو چھپیاں بناتا ہے اور جانور بناتا ہے تمہیں اس نے انسان بنایا اس کا شکر ادا کرو اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا شکر ادا کرو اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازہ شکر ادا کرو بڑے بڑے احسانات یہ شکر ادا کرو شکر الحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین ناشکری نہ کرو ناشکری کب ہوتی ہے جب اللہ کی کیے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا اللہ نے ذہن دیا ذہن اس نے برائی میں لگا دیا اللہ نے مرتبہ دیا مرتبہ اس نے نانصافی میں لگا دیا ناشکری سے بچنا چاہیے بس پھر اللہ کی راہ بہت آسان ہے دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے آسان راہ یہ ہے کہ چلتے چلے جاؤ کہ اللہ کا سفر ہے تیرا اللہ اور تم دونوں جانتے ہو کہ یہ سفر کیا ہے پھر یہ نیت اگر صاف ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ہی اللہ ہے اس لئے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دو یعنی کہ دنیا سے دور کر دو بس پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مطلب یہ کہ اپنے دل پر خود دربان بن جاؤ دل کے دروازے پر دربان بن جاؤ اپنی خواہشات کا چائزہ لو کہ یہ خواہش کیا کہتی ہے اگر خواہش دنیا میں ٹہرنے کے لئے ہے تو اسے نکال دو دنیا کا ایرادہ چھوڑ دو اور آخرت کی تمنہ کر لو بس پھر تمہارا سفر ٹھیک ہو گیا آسان راستہ یہ ہے کہ تم نعمتوں کے ذریعے نیکیاں خرید سکتے ہو یعنی جو اللہ نے تم پر آسانیاں کی ہیں ان کے ذریعے غریبوں کے ساتھ نیکی کرو محسینوں کو پہچانو جس نے احسان کیا اسے پہچانو یہ بزرگوں کا کال چلا آ رہا ہے کہ جس نے جو بھی احسان کیا اسے یاد رکھو اس کا احسان ہمیشہ یاد رکھو اپنے محسین کو یاد رکھنا اس طرح ہے جس طرح خدا کو یاد رکھنا ہے ایسا کہو کہ اس نے مجھ پر احسان کیا اس نے مجھے یہ لفظ بتایا مجھے یہ بات بتائی اس نے مجھے یہ راستہ بتایا اس کا احسان یاد رکھ لو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے گزارش یہ ہے کہ آپ کی محفل میں عادت اور منتشر خیالات کے ساتھ ہیں آپ ایسی نیت یا ارادہ بتائیں کہ ہم وہ نیت کر لیں اور اس کا اثر بھی لے آپ میرے لئے کوئی نیت یا ارادہ متعین فرما دیں کہ میں ایک ارادہ اور مقصر لے کے یہاں حاضر ہو جاؤں آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا کہ کیوں آؤں میں یہاں پر آنے کے لئے کوئی نہ کوئی جواز ملنا چاہیے کوئی ریلیشن ملنا چاہیے اب تو میں آ گیا یہاں سکیٹرڈ ہو کے اس کی اندر کوئی پابندی ہونی چاہیے واقعات ہونے چاہیے ٹھیک ہے سب ہو جائے گا ایک بات اب یاد رکھو کہ یہ ایک عجب چیز ہے کہ ہم نے یہاں اکٹے ہونے کا اعلان نہیں کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے باعث سامحاؤ اور اگر ہم یہاں اکٹے ہو گئے یہ حسن اتفاق دیکھو اس اتفاق کی تحقیق کرو کہ یہ کیا ہے یعنی کہ آپ سکیٹرڈ ہو بلکل منتشر ہو اور ٹھیک بات ہے اور بھی جگہ جاتے ہیں یہ دیکھو کہ کس قسم کی نظم اور ضبط سے یہ انجمن بن گئی اس کا استحاد بھی نہیں ہے پروگرام بھی نہیں ہے میمبر سازی بھی نہیں ہے فارم بھی نہیں چھپتے اور کوئی انٹرڈیوز کرانے والا بھی نہیں ہے کوپریٹیو سوسائیٹی بھی نہیں ہے اس میں کوئی فنڈز بھی انوارڈ نہیں ہے تو آپ یہ دیکھو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ارتا ارتا پنچی جو ہیں وہ یہاں آرام سے آکے بیٹھ لیا اس واقعے کی طرف وار کرو اس کی طرح تحقیق کرو اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ یہ کیا ہوا ہم کہیں اور جا رہے تھے اور کہیں اور پہنچ گئے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بھی سمجھ نہیں آنا کہ یہ کوئی خاص واقعہ ہے اور نہ اس کا اخبار سے تعلق ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے بس جو آپ کہہ رہے ہو وہی اس کی حقیقت ہے نہ کوئی پابندی ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے کہ پابند کر لیا جائے اس کو مرید نمبر فلان کر دیا جائے یہ نہیں ہے پابند نہیں کرنا جب آگے ہو تو آپ کے لئے دعا ہے جب نہیں آئے تب بھی آپ کے لئے دعا ہے پابند ہم نے کرنا نہیں ہے اس شخص کے حق میں دعا کرو اگر آپ زندگی میں کبھی خدا نہ خواستہ بیمار ہوئے ہوں اس وقت جو آپ کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوئی ہو یعنی بیماری کی اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہو اس کو اور کوئی نہیں جانتا اس کیفیت کو دنیا میں لے کے جاؤ اس محفل میں اس سے ملتی جلتی کیفیت ملے وہ محفل آپ کی ہے کوئی گواہ نہیں اس کا بس تم اور تمہارا اللہ بیماری کے عالم میں تخلیہ کے عالم میں بھی ہو سکتا ہے بندہ جب اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کرتا ہے رابطہ کرتا ہے تو ایک کیفیت مرتبہ ہوتی ہے اور بعض اوقات تو وہ بندہ وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ تم مجھے اس دفعہ چانس دے دے میں تیری محبت میں زندگی بسر کروں گا مجھے ایکسٹینشن دے وہ کیفیت آپ کے پاس میٹر ہوتا ہے اس میٹر کی کیفیت کے قریب قریب جہاں میں فیل ملے تو آشنائی کا راز یہ ہے کہ جہاں پر اللہ آپ کے قریب تھا یا آپ اللہ کے قریب تھے جو کیفیت وہاں ہوئی ہوں اس کیفیت کے سلاف کیفیت نہ حاصل کرو اس کے مطابق یا قریب قریب جہاں کیفیت ہو وہ آپ کی انجمن ہوتی ہے یہ اس کا راز ہوتا ہے آپ نے ضرور اللہ تعالی سے کوئی وعدہ دیا ہوا ہے یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے آپ کی اللہ تعالی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی ہے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اور وعدہ بھی کیا ہوا ہے وہ کیفیت جہاں ہوتی ہے وہاں سے آپ ضرور گزرو آپ کو اب پبند یہ کر دیا کہ اللہ تعالی سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کی پبندی ہو دی بس یہ پبندی ہے آپ پر کہ تنہائی میں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو بس آسانی ہو جائے گی سلامتی ہو جائے گی اب دعا کرو آپ سب کے لئے سلامتی ہو